نمسکر دوستو آج آپ کا پارل میسٹری گین چینل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے اور ابن اندر ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی ریکھاؤں کا یوگ ہے تو آپ کا جو پیسہ کمانے کا جریہ ہوگا یا مادہم ہوگا ایک مادہم سے نہیں کئی مادہم کے دورہ آپ کے پاس پیسے کا آوہ گمن رہے گا اور آپ ادھک ماترہ میں پیسہ کمائیں گے اور آپ کو دھن کی برسہ ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کے ایک نئی اور ایک روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کرپیہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تیر مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی ہماری جیور ریکھا جیور ریکھا ہمارے جینے کے انداز کے بارے میں بتاتی ہے مستق ریکھا ہمارے من کی گہرائیوں کے بارے میں بتاتی ہے خردے ریکھا ہمارے دل کی گہرائیوں کے بارے میں بتاتی ہے جیسے کہ ہم نے آج بات کی ہے پیسے کے مادہم سے کتنے طرح کے آپ کے بیو سائے ہوں گے اور اتنے ادھک ماترہ میں پیسہ آئے گا کہ آپ سمحال نہیں پائیں گے سب سے پہلی یہ ہماری مڑیبند کی ریکھا ہے مڑیبند کی ریکھا سے نکلی ہوئی بھاگ ریکھا یہ بہت ہی مہتپور مانی جاتی ہے اگر آپ کی ریکھا مڑیبند سے نکلتی ہے اور سنی ریکھا یا سنی پربت تک یہ ہمارے سنی کا پربت ہے یہاں پر پہنچتی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ بہت قسمت والے ہیں آپ کا بھاگ بہت اچھا ہے یہ ریکھا یہاں تک پہنچتی ہے اور دھن کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے اور آپ اچھی قسمت لے کر آئی ہیں یہ ریکھا صاف اور ستری ہونی چاہیے اس میں کسی پرکار کا کوئی دیپ کروز دل نہیں ہونا چاہیے یہ سبح مانی جاتی ہے اگر آپ پرس ہیں تو آپ اپنے داہنی ہاتھ کو دیکھیں اگر آپ اس تری ہیں تو اپنے پائے ہاتھ کو یہ ریکھا اپنے ہاتھوں میں دیکھیں ایسی بیکتی اگر ایک سمان پریوار میں جنم لے کر بھی ایسے لوگوں کے پاس بہت دھن آتا ہے اور اگر اس میں ایک سورج کی ریکھا بھی ہو یہ سورج کی ریکھا چاہے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو ایسے لوگوں کا اس بات کا سنکیت ہوتا ہے پیسہ اچھا کمائیں گے مان اور سمان اور پرتشتہ حاصل کریں گے اسی کے ساتھ ایک اور سبح سائن ہے جو کی یہ ہماری جیون ریکھا سے نکلتی ہے جس کو کی اردھمکھی ریکھا بولتے ہیں مہتکانچہ ریکھا بولتے ہیں اگر یہ جیون ریکھا سے نکل کر گروہ کے پربت یہ ہمارا گروہ کا پربت ہے پر پہنچتی ہے تو اس بات کا پربان ہے دھنکی آپ کو کبھی کمی نہیں رہے گی اور آپ اس عمر میں جس ایج میں اردھمکھی ریکھا گروہ کے پربت پر پہنچ رہی ہے اس ایج میں آپ اوست سچائیوں پر پہنچیں گے اور پیسے کا آگمن آپ کے پاس آئے گا اور آپ انت کریں گے پرگت کریں گے اسی کے ساتھ ایک اور مہت پون سائن دیکھتے ہیں جو کیا آپ کے پاس پیسوں کا بھنڈار لگا دے گی جیسے کی ہاتھ میں اگر آپ کے ایک سے ادھیک بھاگ ریکھا ہوتی ہے تو آپ ایک سے نہیں کئی مادھم سے کئی انکم سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا اب جیسے یہ آپ کی بھاگ ریکھا یہ کیتو کا چھیتر ہے کیتو کے چھیتر پہ اگر یہاں پر ترکونڈ بنتا ہے یہ ترکونڈ بنتا ہے ترکونڈ بہت سبسائن مانا جاتا ہے کیتو کے چھیتر پہ اگر یہ ترکونڈ بنتا ہے اور ترکونڈ کا جو موہ ہے وہ ہمارے سورج کے پربت پر پہنچ رہی ہے یہ ہمارا سورج کا پربت ہے اور سورج کا پربت بھی اُنت کا ہونا چاہیے یہ بودھ کا پربت ہے یہ بھی اُنت کا ہونا چاہیے پربتوں کا اُبھار جیون میں اُنت کی طرف سنکیت دیتا ہے پرگت کی طرف سنکیت دیتا ہے ایسے لوگوں کا بھاگ جو ہے پربل مانا جاتا ہے گرہوں کی استطیع اچھی ہونے پر ریکھاؤں کا سنکیت ملنے سے بھاگ میں اُنت ہو جاتی ہے اور پرگت ہی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو لوٹری سے سیئر سے مارکیٹ سے سٹے سے بہت ہی بینیفیٹ ملتا ہے اور لوگ ادھیک پیسہ کماتے ہیں اور سرج ریکھا پر پہنچنے کا مطلب ہے ایسے لوگوں کا مان سممان بھی پرابت ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک سبح سائی نور دیکھتے ہیں جیسے یہ کہ ہمارا راہو کا چھیتر ہے راہو کا چھیتر اچانک سی انرجی کو انگریز کرتا ہے بڑھاتا ہے اس کی پاور کو نکھارتا ہے جیسے کی آپ سبھی جانتی ہیں راہو چھپڑ پھاڑ کر دھن دیتا ہے اس کے لئے آپ کو پریاز کرنا پڑے گا آپ کو ہیمت کرنی پڑے گی آپ اپنے کام میں سفل ہوں گے آپ کو راہو کا کام جو ہے پیسو کی انکم کرتا ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سبح سائن ہے تو آپ جیون میں عوض سچائیوں پر پہنچیں گے اب جیسے یہ راہو کا چھیتر ہے یہاں پر اسٹار بنتا ہے اسٹار کا کام اچانک سے انکریز کرنا پاور کو بڑھانا ہے اس کی ورجہ کو امپلی فائی کرنا ہے اس کے گڑوں میں بردھی کرنا ہے اور اسی راہو کے چھیتر سے ایک بھاگ ریکھا نکل کر شنی کے پربت تک پہنچ تی ہے تو یہ اس بات کا پرمال ہے آپ جیون میں عوض سچائیوں پر پہنچیں گے اور پیسہ آپ کو ادھک ماترہ میں آئے گا اور دھن کی برسہ عوض ہوگی ایسے لوگوں کو لٹری سے سٹے سے بیپار سے بیجنس سے عوض بینیفٹ ملتا ہے عوض اس کے ساری منوئی چھاؤں کو پورتی کرتا ہے اور پیسوں کا امبار لگا دیتا ہے اور یہاں پر اگر ایک سورج ریکھا ہو تو ایسے لوگ جو پیسہ کماتے ہیں مان سم مان بھی پراپت ہوتا ہے تو دوستو یہ رہی آس کی ہماری ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لے گی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو سیر کریں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنوا دھنوا